پاکستان کی ٹیم شارجہ کے لیے روانگی پکڑ رہی ہے ان کے اندر احسان اللہ دیکھ رہے ہیں آپ اور مینجمنٹ کے اور افتخار احمد نے بھی اپنے کمان سنبھال لیے اور افتخار احمد پہ بہت ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ کی یہ ریڈ کی ہڈی کی حسیت رکھتے ہیں اور فائیم اشرف اور ان کے ساتھ بہت زیادہ دوسرے نئے پلیئر بھی ہیں اور یہ سیم ایوب ہیں اور ان کے ساتھ احسان اللہ ہیں احسان اللہ پہ بہت ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے بابا رازم ابھی وہ ریسٹ کریں گے محمد رزوان بابا رازم اور ان کے ساتھ شائع نافریدی یہ آرام کریں گے کیونکہ یہ ورلڈ کپ کے لیے تیاری کریں گے اور بالکل جو نیا سکوارڈ ہے محمد عاصف بھی نہیں جا سکے اور افتخار ایمن ابھی اپنے بیگ اٹھائے چارجہ کے لیے روانگی کر رہے ہیں اور کل میچ ہے جس کے لیے جوسیم جونئر فائیم اشرف آزم خان آزم خان نے جو پی ایس ایل کے اندر شاندار بلے بازے کی ہے اسلام آباد جونیٹڈ کی طرف وہ بڑی تباہ کن بیٹنگ شہب اختر لیڈ کر رہے ہیں وہ کیپٹن ہیں اور زمان خان جا رہے ہیں ساتھ اماد وسیمہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے اپنی وائف کے ساتھ ہے شارجہ کے لیے روانگی پکڑ رہے ہیں ابھی وہ سپیشل تیارے کے ذریعے اسلام آباد اور اسلام آباد پھر ڈائریکٹلی یو اے ای کے لیے روانگی کریں گے اور سیم ایوب نے پشاور ظلمی کی جانب سے جس طرح آؤٹسٹیرنگ بیٹنگ کی ہے وہ قابل دید ہے پوری دنیا نے ان کو بہت عجیب و غریب سٹائل میں جواب دیا ہے کہ سیم واقعی سائید انوار کی کافی ہیں جس طرح وہ آؤٹسٹیرنگ کھیل دیا ہے ابھی اہوانستان کی ٹیم وہ شارجہ گراؤنڈ کے اندر پہنچ گئی ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم کو راشد خان نے جوائن کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں راشد خان اور نبی یہ پریکٹس کر رہے ہیں یہ فیلڈنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں شارجہ گراؤنڈ کے اندر شارجہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ جوے ادمیداد نے تریخی چھکا لگایا تھا اور ہندوستان کے خلاف وہ میت جیتے تھے فائنل میں تو یہ سرزمین جہاں پہ انزمام الحق جوے ادمیداد سلیم ملک اور پاکستان کے لیجنڈ کھلاڑی جو ہیں شہد خان آفریدی اور لیجنڈ راشد لطیف اور بڑے بڑے نام والے پلیئر یہاں پہ شارجہ کی سرزمین پر انہوں نے بڑی تاریخی گیمیں کھیلی ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کا ٹاکرہ ہوا کرتا تھا جہاں پہ آج پاکستان اور افغانستان کی ٹیم دونوں مد مقابل کل ہوں گی اور ٹیم کے جو فاسٹ بولر ہیں وہ احسان اللہ ہیں وہ ٹیم کو لیڈ کریں گے کیونکہ ملکان سلطان کی جانب سے انہوں نے ایک میچ میں شاندار پرفارمنس کرتے ہوئے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا جن کے اندر سرفراز ایمن اور بہت زیادہ نام والے جس طرح عمر گل ٹیم کے بارے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ٹیم پہلے سے بدل چکی ہے ان کے اندر وہ ایبیلٹی ہے سپیشل راشد خان جو ہیں وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ ابھی ابھی پی ایس ایل کا فائنل لاہور کلندر کو جتواہ کر راشد خان ٹیم کو جوائن کر لیا اور اپنے کوچ جو ان کے ہیں وہ ان کو گائیڈ دے رہے ہیں اور وہ اپنی گائیڈ لائن لیتے ہوئے اپنی فیڈلنگ کے بارے ٹیکنیک کو بہتر کرتے ہو افغانستان کا جو ریلیشن ہے کچھ دن پہلے شہد خان افریدی نے جو ٹرافی جیت کر لیجنڈ کی اصغر افغان کو دی ہے اس سے مزید دوستی اور مضبوط ہوئی افغانستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے پی ایس ایل کے اندر راشد خان نے بہت اچھی پوفارمس دی ہے اور لاہور کلندر کو جتوان نے مین قلیدی کردار ادا کیا ہے اور شارجہ کے اندر ابھی یہ تیم میٹ ہوں گے ایک تل ہونے والا ہے پتیس سو اور پاکستان نیبانستان کے خلاف نسیم شاکر یہ دو دو تیموں نے کمر کفلی ہے اور میدان کے اندر اپنی فریکٹس کر رہے ہیں اور مجیب اللہ نے یہ تیم کو جوائن کر لیا کیا کہ مجیب اللہ وہ پیسٹل کے اندر پھل رہے تھے انہیں اپنی تیم کو جوائن کر لیا ہے شارجہ کے ٹالبان جو ہیں وہ بہت خوش ہیں پاکستان کے اسٹینگی پر کیونکہ اسکیلیا نے افغانستان کے ساتھ جو سیریز کھیلنے تھیں انہوں نے اس سے روک دیا ہے تو پھر اس کے بعد افغانستان کے تیم نے افغانستان کے جو ٹیم سیلیکٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے ٹیم سے پی سی بی سے رب تک کیا ہے کہ ہم سیریز کھلنا چاہتے ہیں تو نجم سیٹھی نے یہ باور کر آیا کہ ہم افغانستان کے ساتھ ضرور یہ کھیلیں گے کیونکہ وہ ابھی جو ایت تین ٹی ٹونٹی میچ کھیلے جائیں گے اور پاکستان کی جو سکوارڈ ہے بلکل نئے ہے نیک ہلاڑیوں پہ مشتمل ہے اور افغانستان کے جو پلئیر ہیں وہ پرانے ہیں جن کے اندر نبی ہیں راشد خان وہ پرانے ہیں گرباز ہیں اور اس کے بعد فاروقی ہیں اور آؤٹسٹینڈنگ پر فاروق ہے افغانستان کی ٹیم ڈی بائی ڈی جو امپروومنٹ کر رہی ہے وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ کھیل رہی ہے کیونکہ انہوں نے انڈیا کی ٹیم کو ہرایا اسٹریلیا کو ہرایا اور اب صورتحال بڑی مختلف ہے کیونکہ پاکستان کا جو نیا سکوارڈ ہے وہ شداب خان کی قیادت میں جا رہا ہے کیونکہ شاہن شاہ افریدی نے لہور کلندر کی جانب سے کامیاب ترین کپتان وہ بھی اسٹیم کے ساتھ نہیں گئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پوش کریں جو ویڈیو بنا آپ تک پہنچتی رہے